روت حلال کمیٹی کا نام تو ظاہرے آپ نے سنا ہوگا اور پہلے پورا سال بشک ہمیں اس روت حلال کمیٹی کا نام نا یاد ہو لیکن خاص کر جب رمضان شریف میں عید کا چاند دیکھنے کا معاملہ ہو تو روت حلال کمیٹی کا جو معاملہ اور اس کے بمران اور اس کے جو اہمیت اور اس سوالے سے ترہ ترہ کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں روت حلال کمیٹی وزارت مذہبی امور کی ایک زہلی کمیٹی کہا جاتا ہے اور وزارت مذہبی امور اس کو اولوک بھی کرتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل مکمل آزاد اور با اختیار کمیٹی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو جو بھی حالات تھے روت حلال کمیٹی کے معاملے میں شاید اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی تھی گزشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ ملک میں دو دو عیدے ہونے لگیں خاص کر اگر پشاور کی بات کریں مولانا پوپلزہی صاحب کی بات کریں تو یہ کیونکہ گزشتہ جو عید تھی شیوال کا چاند نظر آنے کا معاملہ تھا جو پچھلے سال تو وہ مولانا عبدالخبیر آزاد جو روت حلال کمیٹی کے چیرمین ہیں تو انہوں نے مولانا پوپلزہی سے مشاورت کر کے یا ان کے معاملات دیکھ کے تو ان کے ساتھ عید کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان گو کے رات کو لیٹ بھی ہوا تھا یاد ہوگا تقریباً بارک بنجنے کے قریب تھے تو تب جا کے انہوں نے عید کا اعلان کیا تھا اور اس سال روان سال جو معاملہ ہے روت حلال کمیٹی کا جو وزارت سائنسل ٹیکنالوجی یا محکمہ موسمیات کے حکام ہیں ہماری ان سے جب بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ چاند کی پیدائش ہے وہ ہو چکی ہے وہ رات کو ڈیڑھ بجے ہوئی تھی یعنی کہ گزشتہ رات کی بات کریں اس سے پچھلی رات کی یعنی کہ گزشتہ رات جب چاند دیکھنے کے تو اس سے پہلے کی بات کریں تو ڈیڑھ بجے کا چاند تو ان کا وزارت سائنسل ٹیکنالوجی اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا تھا کہ یہ چاند جو ہے جو سوبہ بلوچستان کے جو سہلی پٹی کے علاقے ہیں مکران خوزدار گوادر وہاں پر چاند دیکھنے کے امکانات ہیں جبکہ جو پشاور کا معاملہ ہے تو پشاور میں یہ سننے میں آئے کہ پوبلزئی صاحب کو تیس کے قریب جو شہتے ہیں وہ چاند دیکھنے کی موصول ہوئی ہیں اور جس کے بعد انہوں نے چاند عید کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ زہر انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے اور انتہائی حساس بھی ہے کہ ایک بلاوجہ روزہ پوری قوم کا کہ اس کا یعنی کہ زائے ہو جائے یا ایک ایکسٹر عید کے دن روزہ رکھوا دیا جائے تو اس کی بڑی بھاری زبنداری اہد ہوتی ہے اور خاص کر کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور اس پہ ظاہر آگے پوچھ گوچھ ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات جو ہیں وہ ظاہر ہر چیز پہ برحق ہیں ہر لحاظ سے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ روعت حلال کمیٹی نے کرنا ہے اسلام میں ایک چیز ہے کہ آپ نے جدید یعنی کہ مشینری کو استعمال کر کے جدید اس معاملات کو دیکھتے ہوئے اب وہ بزارت سائنسٹ ٹکنالوجی ہے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اگر دیکھنا ہی مشینوں کی مدد سے ہے اور یعنی کہ سائنس نے بتانا ہے تو پھر روعت حلال کمیٹی سوائے پیسے لینے کے اخراجات کے اور شاید اس کا کام نہیں ہے اور جو بھی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر متنازہ ہوتے ہیں اگر پسچی گزیستہ سال کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح فیصلے اس کو بھی متنازہ کیا گیا اور گزیستہ راز کا جو معاملہ تھا وہ بھی اسی طرح اس کو بھی متنازہ کیونکہ کپکے میں کچھ علاقوں میں عید منائی گئی پشاور میں بھی اور جس طرح کہا گیا کہ مولانا پوپلزائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تیس شاہدتیں موصول ہوئی ہیں اور پوپلزائی صاحب کے جو نمائندے ہیں رات وہ روعت حلال کمیٹی میں بھی انہوں نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شاہدتیں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں ہم آپ کو وہ شاہدتیں دکھانا چاہتے ہیں آپ اس پر غور کریں تو روعت حلال کمیٹی نے ان کے اس بات کو مسترد کر دیا اور ان کی بات کو اور ان کا پھر جو نمائندہ ہے وہ جہاں سے سیدھا پشاور پہنچا اور پشاور انہوں نے پریس کانفرنس کی یا جو بھی ہوا تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا اب لمحہ فکریہ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اس معاملے کو حکومتی سطح پر ایک کوئی آل پارٹیز کانفرنس علماء کانفرنس بلائی جائے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے یا یہ معاملہ چاند دیکھنا کا معاملہ سائنسل ٹکنالوجی یا جدید ترین محقبہ موسمیات ہے اور جدید یہ باقی چیزیں ہیں تو یہ یا آئی ٹی کے حوالے سے یہ سائنس اس کے حوالے کر دیا جائے یا پھر ٹوٹل اس کو مذہبی کر دیا جائے تو اب کچھ سائنس ہے اس میں سابق وفا کی وزیر فواد چودری نے بھی بات کی انہوں نے کلینڈر کی بھی بات کی تھی اور انہوں نے چاند کے حوالے سے بھی بات کی تھی تو اس بڑا سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ملک میں دو عیدے ہیں کچھ لوگوں کے روزے ضائع ہو جائیں کچھ کو ایک سٹار رکھوا دیا جائیں تو یہ سلسلہ جو علماء کرام ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں اور خاص کر جو حکومت وقت ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ آیا روعت حلال کمیٹی کا وجود رکھنا باقی ہے یا اس کو ٹوٹلی سائنس کے اس میں دے دی جائے تحویل میں دے دی جائے تاکہ جو وزارت سائنس ہے اس کو دیکھے اور جس طرح سعودی عرب میں معاملہ ہے پورے سعودی عرب میں ایک عید ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ وضع کر دیا جائے اس کا ظاہر بارہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے اور ان دو معاملات کو جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس کو جو حل طلاب ہیں اس کو فوری طرح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں دو دو ہی دے نہ ہوں